یسو کی آسمان کو روانگی لوکہ چوبیس چوالیس سے اکاون آمال ایک نو سے گیارہ یسو نے ان سے کہا میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم لوگوں سے کہا تھا جو کچھ موسیٰ کی شریعت سبور اور نبیوں کی کتابوں میں میرے متعلق لکھا ہے سب کا پورا ہونا ضروری ہے تب انہوں نے ان کے قلب کی تاریخی دور کرتے ہوئے کتاب مقدس کا جز ان کو سمجھایا اور ان سے کہا ایسا ہی لکھا ہے کہ یسو تکلیفیں اٹھائیں گے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ان کے نام پر یروشلیم سے لے کر سب ذاتوں کو گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا حکم دیا جائے گا تم ان سب باتوں کی شاہد ہو دیکھو میرے باپ نے جس انام کا وعدہ کیا ہے اسے میں تمہارے پاس بھیجوں گا اس لیے تم لوگ شہر میں اس وقت تک رہو جب تک خدای طاقت سے مالا مال نہ ہو جاؤ اس کے بعد یسو انہیں بیتنیاں تک لے گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دی دعا دیتے دیتے وہ ان کی آنکھوں سے اجھل ہو گئے اور جنت میں اٹھا لیے گئے اتنا کہنے کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا لیے گئے اور ایک بادل نے انہیں شاگردوں کی آنکھوں سے اجھل کر دیا یسو کے جاتے وقت رسول آسمان کی طرف نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ دو مرد صاف شفاف لباس پہنے ان کے پاس یکا یک آ کھڑے ہوئے اور بولے گلیل کے مردوں آپ لوگ آسمان کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں وہی یسو جو آپ لوگوں کے درمیان سے جنت میں اٹھائے گئے ہیں اسی طرح لوٹیں گے جس طرح آپ لوگوں نے انہیں جاتے دیکھا ہے وہ ان کے آگے جھک کر خوشی خوشی یروشلیم لوٹے اور خدا کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے سارا وقت عبادت کا ہمیں گزارنے لگے 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 سارا وقت عبادت کا ہمیں گزارنے لگے